ہیلو جی نمستے رام رام گوڈ مورننگ سوپر بھات آداب سلام سسریہ کال خوب کی آپ سب ٹھیک ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے اور خوب سردی کا اند لے رہے ہوں گے تو یہ دیکھیں بھئی میں نہ حالی تھی اور نہ تھی نہ میں نے ساتھ کے ساتھ لگا دی تھی مشین کیونکہ اگر پھر ایک بار بیٹھ جاؤ نا بستر میں تو پھر اٹھنے کا من نہیں کرتا تو میں نے سوچا ساتھ کے ساتھ مشین لگا دی تھی ہوں کپڑے بھی دھوئے جائیں گے اور میرا کام بھی آسان ہو جائے گا تو کپڑے زیادہ نہیں تھے دو بار کی مشین میں ڈالنے کے تھے بس اور ان کا آج سکول ہے یہ جائیں گے سکول اور دن آج سو ہوا رہے بھئی تو یہ شاند کی تو آپ کو پتا ہے چھوٹیاں ہو رکھی ہیں بھئی تو میں بیچ میں نا ایک بار گئی تھی مطلب مشین لگا کے چلی گئی تھی آٹا اٹا لگا کے آگی ہوں تو چائے نہیں پی بھی ابھی تو پھر میرے کو یہی تھا اگر میں بیٹھ گی نا پھر اٹھنے کا من نہیں ہوتا تو پھر ان کے جانے سے پہلے پہلے نا مطلب میں کپڑے دھو دوں گی کھانا بنانے سے پہلے تو یہ والا کام میرا مکجے گا اور میں نے مشینہ یہ جلدی لگا دی آج تھنڈ بھی ہو رکھی ہے تو پھر یہی ہی تھا کی جلدی سے میں کام کر دوں اور پھر آرام سے فری ہو کے میں اور کی شانت بیٹھ جائیں گے اگر گھومنے جانے ہوگا تو ہم گھومنے چلے جائیں گے نہیں تو پھر آرام سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیں گے اور تو پھر ایسے میں کوئی کام بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ تو یہی ہے بس آلتو فالتو کا کوئی کام نہیں کھانا بنانا اور مین کپڑوں کا تھا کپڑے میرے ابھی ہو جائیں گے بھئی تو اور بھئی جو بھی چینل پر نیو آتا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیا کرو اور پلیس چینل کو شیئر بھی کر دیا کرو تو بھئی ہے بھئی آپ سبھی کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیس آپ ہماری ہیلپ کیجئے اور چینل کو خوب سپورٹ کیجئے اور بھئی میرے کپڑے دھول چکے ہیں تو یہ دیکھئے تو میرے کپڑے ابھی نکالنے لگی تھی مشین سے اب پھر باہر چلتے ہیں کپڑے گرا کے آئیں گے پھر باقی کا کام کرتے ہیں اس شانت کو اٹھاؤں گی میں ابھی کے ابھی اور اس کو بولوں گی بھئی تو بھی نہا لے کیونکہ پھر اگر اس کا نہا نہ رہ جاتا ہے پھر ٹال میں ٹال کری جاتا ہے تو پھر میں اس کو ابھی ہی بولوں گی اس کا پانی میں نے ادھر ایک سائیڈ چلا دوں گی ابھی تو آکے اس شانت بھی نہا لے گا آج نہ اس کو کھانا تب ہی دوں گی میں جب وہ نہا لے گا نہیں تو پھر وہ کیا بولتا رہتا ہے بعد میں نہا لوں گا بعد میں نہا لوں گا اور پھر نہ مطلب بے ٹیم نہا لوں گا تو پھر تھوڑا سا طبیعت قراب ہونے کا ڈر رہتا ہے تو میں نے اس کے لئے گرم پانی چلا دیا ہے بھئی اب جیسے گرم پانی بھر جے گا میں یہاں سے مشین ہٹا دوں گی اور ساتھ کے ساتھ اس شانت کو نہ باتروم میں گھوسا دوں گی بھئی چل نہا کے یا پھر تیر کو کھانا ملے گا اور بھئی سبجی تو بنی پڑی ہے بھئی دیکھو سبجی ساگ بھی پڑی ہے مٹر مشروم کر رہی ہے علو مٹر گاجر پڑی ہے پر ہمارا کھانے کا تو بلکل بھی موڈ نہیں ہے شانت کے پاپا تو کہہ رہے تھے کی وہی سبجی کھا لیں گے کوئی سی بھی تو میں نے بول ہے نہیں ہم نہیں کھائیں گے سبجی ہم تو کھائیں گے چٹنی کے ساتھ اور چائے کے ساتھ کیونکہ شانت نے بھی نہیں کھانی تھی تو سبجی وغیرہ تو ہم اتنا کوئی بھی سبجی اچھی نہیں لگتی ہے ایسے موسم میں کیا کریں سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا بنائے اور کیا کھائیں آج تو نہ پھر صوبہ صوبہ ہم نے سوچ لیا تھا بھئی آج تو چٹنی کے ساتھ ہی روٹی کھائیں گے اور ایشانت کو چٹنی تو بہت پسند ہے چٹنی اور مکھن بس ایشانت کو کچھ نہ دو چٹنی مکھن دے تو بس اس کے ساتھ کچھ ہو کے کھا لیتا ہے اور آج ہم یہی کریں گے میں نے ایشانت کو بھولا لیا تھا آج ابھی نہا لے اور میں نے پانی اس کا دو بالٹیاں بھر دی تھی تو ایشانت کہتا وہاں دو بالٹیاں بھر دیا تو ممی نے تو بھئی دو بالٹیاں اس کے لیے گرم پانی کی بھر دی تھی اور یہ نہا نے چلا گیا پہلے تھوڑی سی چائے پی لوں کیونکہ میں نے چائے نہیں پی تھی بھئی اتنا کام بھی کر دیا تھنڈ میں تو اب میں اپنے لیے چائے گرم کرنے لگی تھی اور یہ نکل کے پکوڑے رکھے تھے بچے ہوئے تو میں کہا چلو ایک دو خالت کے چائے کے ساتھ اور یہ ہو لیے تھے بھئی سکول کے لیے تیار تو یہ کہہ رہے تھے میں لیٹ ہو جوں گا پہلے روٹی ہی بنا دیں میں کہنا ہی چائے پینے دو مجھے پہلے تھوڑی سی پی لوں چاہے دو گھوٹ اور آپ بناو چٹنی تو یہ لگے تھے بھئی چٹنی بنانے کے لیے کیونکہ میں نے آپ کو بول دیا نا سبجی ساگ کوئی نہیں کھائے گا انہوں نے تو کھائی تھی پر میں نے اوری شانت نے کچھ نہیں کھائیا ہم نے تو چٹنی ہی کھائی بھئی چٹنی اور مکن کے ساتھ یہ دیکھیں بھئی چائے اور پکوڑے آج پھر چل گئے ہیں میرے کل کے رکھے تھے یہ بچے ہوئے تو بھئی ان کو کھانا انہوں نے چٹنی بنا دی تھی تو کھانا دینے لگی تھی میں ان کو تو یہ لگے گئے بھئی اپنی بریک پاسٹ لے کے چلے گئے روم میں سبجی بھی لے کے گئے وہ تو اور میں ابھی شانت کے لیے لگا رہی ہوں شانت کے لیے تو صرف میں نے چٹنی اور پرانٹیا ہی رکھنی ہے سمیور مکنگلز چائے کا کپ کیونکہ بھئی سردیوں میں نے چائے کے ساتھ روٹی اچھی لگتی ہے تو پھر دہی تو کوئی کھاتا ہی نہیں بھئی میں اگر جمع بھی دیتے ہوں دہی نا تو پھر وہ ایسے ہی خراب ہوتی ہے تو میں نے دہی جمعنا چھوڑ دی ہے بھئی تو اس لیے دہی رکھی ہے پر بھئی ہے وہ کھٹی بھی ہو چکی ہے تو اس کی کڑی وغیرہ بنائیں گے کڑی تو ہم بھئی کش ہو کے کھا لیتے ہیں جتنی بار مرجی کڑی دے دو دن رات کڑی تو کھا لیتے ہیں تو پھر کڑی بنائیں گے دیکھیں گے دن دن میں اور پہلے بھی نا میں نے لسیوگارہ بنائی تھی تو کسی نے پی نہیں تھی تو پھر اس کو بھی میں نے آپ کو پتہ ہی اب کوڑیاں سے ڈال دی تھی تب جا کے وہ یوز کی تھی ہم نے وہ خراب ہونے سے ٹھیک کیا تو میں نے اس کو ایسے بنا دیا تھا تو وہ یوز بھی ہوگی تھی اور میں دیکھ رہی تھی باہر کا موسم کیسا ہے باہر کا موسم نا بلکل دوند والا ہو رکھا ہے اور بھئی پیڑوں کی کٹائی چل رہی ہے تو یہ ادھر سے پیڑ اگرہ کٹ رہے ہیں پچھے سے بسونی کو دیکھ رہی تھی ہے صوبہ صوبہ پیڑ کٹنے کے لیے آ چکے تھے دیکھیں بھئی نشانت کی پلیٹ بھی دیکھیں آ چکی ہوں میں تو بھئی ابھی بال میرے کھلے پڑے ہیں کیونکہ پھر وہ چوٹی کھول کے جھوڑا بنانا پڑتا ہے نا نہاتے وقت تو اگر میں کیپ جھوڑا کر کے اگر میں کیپ رکھتی ہوں تو پھر کیپ نہیں رکھی جاتی اس لیے پھر یہ کھلے ہی رہتے ہیں تو پھر اب نہ کھانا کھا کے سب سے پہلے بال ہی چوٹی بنائیں گے بھئی اپنی تو نہیں تو پھر بال زیادہ الج جاتے ہیں بھئی اور آپ بھی بتانا کی آپ کے وہاں یہاں کیسی کیسی گرمی سردی ہو رکھی ہے کیسا موسم ہو رکھا ہے بھئی تو یہی ہے بس جیسے دسمبر اور جنوری کا مہین ہے نا ان میں جادہ سردی ہو جاتی ہے انہی کی جادہ دکت رہتی ہے دو مہینوں کی آگے باقی تو ٹھیک ہی ہو جاتا ہے آپ سبی کو پتہ ہی ہے تو یہی ہے چلتا ہے تو رہتا ہے یہی چلتا رہتا ہے اور یہ دوبارہ سے چائے لینے آگے تھے بھئی تو وہ لے گئے اپنی چائے میں کہہ رہی تھی چائے فالتو ہے میرے پاس تو لے لو اگر جس کو لینی ہے تو یہ چائے لینے کے لیے آگے تھے اور میں ساتھ کے ساتھ بس اپنی پلیٹ میں بھی کھانا لگا لوں گی میں بھی سب سے پہلے کھانا کھاؤں گی کیونکہ مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے تو پھر اس کے بعد اور کوئی کام دیکھیں گے چلو پھر میں لوگ کو نہ بند کرتی ہوں تو کل تک آپ سبھی اپنا خیال رکھنا خوش رہنا سبست رہنا مست رہنا اور مجھے میں رہنا تو کل ملیں گے بھئی آپ سبھی کو نئے امنگ اتصاہ اور نئے جوش کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کل کا دن کیسا رہے گا سردی کا کیا مول رہے گا کیسی رہے گی تو پھر چلتے ہیں بھئی ہم بھی اپنے بیڈ روم میں اپنی پلیٹ لے کے تو بائے بھائی تکیر